امریکہ نے شام میں سینکرو فوجی مستقل تائینات رکھنے کا اعلان کر دیا امریکی سیکرٹی دفاع مارک اسپر کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مشرق علاقے میں 600 فوجی اہلکار مستقل تائینات رہیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم شام میں جنگ کو ناختم ہونے والی جنگ قرار دے کر امریکی فوجیوں کے انخلاقی خواہش کا ازار کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکی سیکرٹی دفاع نے شمالی شام میں 600 فوجیوں کی مستقل تائیناتی کا اعلان کیا ہے مارک اسپر کا ایشیا کے دورے پر روانگی سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شام کے شمال مشرق علاقے سے امریکی فوج کا انخلاق اب بھی جاری ہے لیکن 600 کے قریب امریکی فوجی تیل تنصیبات کی نگرانی کے لیے وہاں موجود رہیں گے امریکی سیکرٹی دفاع نے مزید کہا کہ یورپی تحادیوں کی جانب سے شام میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کو مضبوط کرنے پر امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرپ نے گزش تامہ اچانک شام سے تمام فوجیوں کے انخلاق کا اعلان کیا تھا جس پر ناکردین کا کہنا ہے کہ امریکی فیصلے سے شدت پسند تنظیم دائش کو دوبارہ پروان چڑھنے کا موقع میں اثر آ جائے گا